ہلو دوستو ویلکم بیک پیدانو لیکھا کیچن ریسپی آج میں آپ کے شاہد شیئر کرنے والی ہوں ہماری بہت پرانی سبجی جیسے ہماری دادی نانی ماں بناتی تھی اور اسی ٹرک کے ساتھ میں نے آج یہ سبجی بنائی ہے جیسے کہتے ہیں کھٹے میٹھے آم کی سبجی یقین مانیے یہ بہت ہی لا جواب سبجی ہے اسے آپ نے بہت بار بنایا ہوگا اس ٹرک سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا تو پھر چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے دیکھئے دو ٹی اسپونン ہوں آئل کے اب یہ آئل ہو گیا ہے گرم ت computえ دیکھے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی اسپون جینجی جسے ہم بلیک کیومنگ سیڈ بھی کہتے ہیں کلنچی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ میتھی دانا میتھی دانا یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر کے اسے روزٹ کر لیں گے یہ جلنے راں پائے تھوڑا سا دھیان رکھئے گا گیس کی فلم کو لو میں رکھئے گا تاکہ یہ دھیرے دھیرے پکے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو چمچ سونف سونف دو چمچ ہی ڈالیے گا کیونکہ بہت بڑی سواد ہی اس سبجی میں سونف ہی لاتا ہے تو سونف اس لئے میں نے اسے زیادہ لیا ہے اور مجھے سونف کی ٹیسٹ سبجی میں بہت بڑیا لگتی ہے اس میں میں ڈال دوں گی دیکھیں تین بڑے کٹے ہوئے چوبڑ کی ہوئے میں نے آم چوبڑ کر لیے تھے اور اس میں حلدی نمک ڈال کے اسے سائیڈ میں میں نے دھو کر رکھ دیا تھا اور حلدی نمک اسے ڈال دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ پڑے تو یہ دیکھیں بڑی ایسا ہم اسے مکس کر لیں گے تو یہ آم ترچے ہیں پوٹی طرح اس کے میں نے چھلکے اتار دیا پر میں نے گھٹلیاں ایسے ہی رکھی ہے کیونکہ گھٹلی کا بھی سواد ہوتا ہے سبجی میں اب میں اس میں ڈال دوں گی کالا نمک آدھا چمس کالا نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اب لال میچ کا پاورڈر لال میچ پاورڈر یہاں میں نے کشمیری لال میچ لی ہے جس سے کہ اس کا کلر بھی بہت بڑی آئے گا تو کشمیری لال میچ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی اب ہمارے نورمل جو ہم کھاتے ہیں سالٹ نمک سوادہ نوسار ہم ڈالیں گے نمک کا دھیان رکھے گا کیونکہ ہم اس میں کالا نمک پر ڈال چکے ہیں تو سالٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے کر دیں گے مکس نمک ڈالنے کے بعد اچھے سے آپ اسے مکس کر دیجئے گا یہ دیکھیں بڑی آسا اس میں کلر آ گیا ہے گیس کی فہم کو بلکل لو رکھے گا اسے کی مسالے وغیرہ کچھ نہ جلیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی آسا ایک کلر آ گیا ہے مکس ہو گیا ہے اب اس میں میں گرم مسالہ آدھا چمچ ڈال دوں گی آدھے سے ایک چمچ آپ گرم مسالہ ڈال رہیے گا اور یہ بھی ہم اچھے سے کر دیں گے مکس تو یہ دیکھیں بڑی آسا ہم اسے پکائیں گے دیرے دیرے پہلے یہ مسالہ چھوڑ دیں پھر ہم اس میں دوسرے انگریڈینس ڈالیں گے تو آم اس کو آپ بینہ گھٹلیوں کے بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی وارٹر آپ کو لینا ہے ایک گلاس میں نے یہاں پر لیا ہے کہ اس میں پورے جو کچھے آم ہیں وہ ڈپ ہو جائے آپ کو اتنا پانی لینا ہے پانی لے کے ایک بار چلا دیں گے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا میں نے لیا ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بہت بڑیا تھا تھوڑا سا اس کا سواد بہت بڑیا ہو جاتا چارٹ مسالے کا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گرم مسالہ یوز کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی مین انگریڈینس گھڑ گھڑ کی جگہ آپ شکر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کٹوری گھڑ لیا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور ڈھک کے پکا دیں گے تین سے چار منٹ ہم پتائیں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد کتنا بڑیا سا کلر آ گیا اور دکھاتیوں میں آم بھی بلکل اچھے سے ہمارا یہاں گل چکا ہے تو یہ بس دیکھیں اور اس کے جو گریوی ہے وہ بھی بہت تھک ہو گئی ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ گریوی کو آپ کو تھکنیس لانی ہے تاکہ اس میں چاسنی جیسا آ جائے یہ دیکھیں تو یہ کھٹی میٹی سبجی ریڈی ہے اب میں اسے ایک باؤل میں سرک کر دیتی ہوں تو یہ ہے بڑیا سی کھٹی میٹی دادی نانی ماں کے جوانے کی سبجی جو ابھی تک بہت ہی سبھی لوگوں کو پسند آتی ہے تو ایک ان مانیے اس کو اس طریقے سے ایک بار آپ ضرور ڈرائے کریے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ کیسی بنی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں